جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کفار مکہ اور قریش مکہ کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جب قریش مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و خوبی مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مذہب دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے تو یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دنیا اندھیری ہو گئی اور وہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیں کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں عرب سے ان کی حاکمیت ختم نہ ہو جائے مدینہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر بدر نام کا ایک گاؤں تھا جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی کہ قریش پوری تیاری کے ساتھ مدینہ میں حملہ کرنے والے ہیں اور ابو سفیان بھی تیس سواروں کے ساتھ ہزار آدمیوں کے ہمراہ شام سے تجارتی سمان لے جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ اور امام علی سمید تین سو تیرہ افراد کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مقام بدر پر آ کر رک گئے یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو جنگ بدر اور غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوئی بس قریش مکہ نو سو پچاس آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے المختصر بس لڑائی شروع ہوئی اور بدر کا میدان سجا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے اس کے بعد خوب جنگ ہوئی مسلمانوں کی کم تعداد ہونے کے باوجود کفار پر ہاوی ہو گئے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں حضرت حمزہ اور امام علی علیہ السلام جیسے بہادر موجود تھے اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر بیز برس کی تھی بس اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار کے مقابلے میں فتح سے ہم گنار کر دیا بس اس جنگ کے نتیجے میں ستر کفار مارے گئے اور ستر کو قیدی بنا لیا گیا جن میں سے چھتیس کافروں کو امام علیہ السلام نے موت کی نیند سلایا اور اس لڑائی میں ابو جہل اور اس کا بھائی آس عدبہ بن شعبہ ولید بن عدبہ اور بہت سے اسلام کے دشمن مارے گئے اور اس پہلی اسلامی جنگ کے علم بردار حضرت امام علیہ السلام تھے قیدیوں میں نصر بن حارس اور اقبہ بن ابی معید قتل کر دیے گئے اور باقی لوگوں کو زیر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اس غزوے میں حضرت ابو بکر شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ کے گھر ماتم قدہ بن گئے اور مقتولین کے انتقام کا جذبہ مکہ کے ہر پیر و جوان میں پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں آگے چل کے اہد کمار کا ہوا یہ جنگ ماہ رمضان دو ہجری میں واقعہ ہوئی اور اسی دو ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور عید الفطر کے بھی احکام نازل ہوئے السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر ووچ ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ